یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو رد کر کے اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں نفس کی پوچھا کرتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بہت سارے ایسے شرک خفی ہیں جو ہم معلوم ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی ذات میں کس طرح شریک کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ہمارا نفس ہے کہاں پرانے پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اے نبی کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو انہوں نے اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو رد کر کے اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں نفس کی پوچھا کرتے ہیں نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عبادت کروں نفس کی دعا کیلئے ہاتھ اٹھاؤں اس کے پاس اور کہوں یہ وہ قبول نہیں کرتا کیسے کیسے ممکن ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے میرے بارے میں سورہ بقر آیت نمبر ایک سو پچاسی پوچھے میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ ہماری بات مان لیا کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کو ناراض کیا جائے اور دوسری طرف اللہ سے کہا جائے کہ ہم برحم فرما ایسا نہیں ہو سکتا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا دے بیٹا شرک ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے شرک کر نفس کی عبادت شرک ہے اور نفس خواہشات پوری کرنے کا نام وہ قانون کے دائرے میں نہیں آنا چاہتا وہ صحیح اور غلط میں نہیں آنا چاہتا اب آج ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کتنی بار زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے بات غلط ہو رہی ہے لیکن ہم خاموش ہیں مسلحتاً خاموش ہیں طبیعتاً خاموش ہیں خوش آمدن خاموش ہیں غلط بات ہو رہی ہے نفس کی پوجہ ہو رہی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے